موسیقی مواقف ہے کہ چودری برادران اپنا نفع نقصان دیکھے بغیر کبھی بھی وہ سودا نہیں کرتے اور گھاٹے کا سودا تو بالکل بھی نہیں کرتے تو ابھی جب ایک ذرائع کے مطابق خبر چلی کہ چودری پرویز علائی نے سمری سائن کر کے عمران خان صاحب کے حوالے کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت اور وزارت اعلیٰ آپ کی امانت ہے جب آپ کہیں گے میں اس عملیان ڈیزولف کر دوں گا لیکن اگر ہم دیکھیں تو مونس علائی کچھ اور ہی راگل آپتے نظر آتے ہیں ان کے مطابق ان کو جرنل باجوا نے کہا تھا کہ آپ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں بلکہ اگر ہم دیکھیں تو مونس علائی کھل کر جرنل باجوا کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جرنل باجوا جب دریاؤں کے رخ انہوں نے پی ٹی اے کی طرف موڑ دیئے تب وہ اچھے تھے اب وہ کیونکہ دوسری طرف چلے گئے یا غیر سیاسی ہو گئے تو اس پر پی ٹی آئی نراز ہو گئی ہے اور ان کے خلاف ٹرینڈ چلا رہی ہے لیکن ایک بات ناظرین جو غور کرنے والی ہے جرنل باجوا صاحب نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم نے فروری میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم سیاست سے الگ رہیں گے لیکن ادم اعتماد آ رہی ہے اپریل میں تو مونس علائی صاحب کو ادم اعتماد کے وقت جرنل باجوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا پنجاب اس حملی میں جب اعتماد آ رہی ہے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یعنی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو سیاست میں مداخلت تھی وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ بھی اسی طرح تھا جس طرح ان کا نیوٹرل ہونے کا دعویٰ تھا کیونکہ اس دعویٰ کی تصدیق اور تردید خود مونس علائی نے کر دی ہے تصدیق اس طرح کر دی ہے کہ انہوں نے کہہ کر ثابت کر دیا کہ وہ ابھی سیاسی تھے اور تردید اس لیے کر دی کہ انہوں نے کہا ہم غیر سیاسی نہیں تھے لیکن مونس علائی کی اسٹیٹمنٹ کے بعد واضح ہو گیا کہ جو باجوا صاحب تھے ان کا سیاست میں ایک اہم رول تھا عمران ریاض صاحب ہمیشہ اس چیز پر موقف جو ان کا تھا تو جب عمران خان نے یہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ویڈیو بیان میں کہ چودری برادران نے مجھ پر اعتماد کا احزار کیا اور کہا ہے کہ ہم اسملی کے توڑ دیں گے اس پر مونس علائی نے عمران ریاض کو تنقید کا نشانہ بنایا اس پر عمران ریاض نے موقف دیا کہ کچھ فیصلے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں کچھ فیصلے قبل از وقت ہم نہیں کہتے ہم خبریں ہیں مارے پاس مصدقہ ذرائع سے لیکن ہم بات نہیں کریں گے کچھ چیزوں کا فیصلہ وقت اچھی طرح سے کر لیتا ہے تو بلا شبہ عمران ریاض صاحب ایک منجے ہوئے صحافی ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں اور چودری برادران ہو کوئی پولٹیشن ہو وہ سب کی حسطی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اس پر مونس علائی نے ایک بھونڈا سا الزام لگایا کہ آپ ٹکٹ کے چکر میں تو یاد رکھیے گا اگر عمران ریاض خان اس وقت اللہ پاگر نے جتنی ان کو عزت دی ہے اگر وہ ازاد الیکشن لڑتے ہیں اور فری فیر الیکشن ہوتے ہیں اور وزاد الیکشن لڑتے ہیں کسی پارٹی کا ٹکٹ نہ بھی لیں یاد رکھیے گا جتنی عزت اللہ پاگر اس بندے کو دے دی ہے وہ ایک سے زائد نشیستوں پر بھی الیکشن لڑے تو آرام سے جیت جائیں گے کیونکہ عمران ریاض اس وقت قوم کی آواز بن چکے ہیں قوم ان سے محبت کرتی ہے ان کو چاہتی ہے تو مونس علائی صاحب آپ بطور پولٹیشن ٹھیک ہے لیکن عمران ریاض پر ایسے الزامات کی ہم تردید کرتے ہیں سختی سے اور مضمت بھی کرتے ہیں برصورت اس پر اب دیکھتے ہیں وقت فیصلہ کرے گا کہ چودری برادران وفاد کے ساتھ کھڑے تھے یا وفاداری کے ساتھ کھڑے تھے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے پاس آئیں کہ عمران خان نے ایک آفر کی ہے وہ آفر کونسی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں ہم اس عملیہ ڈیزولف کرتے ہیں ورنہ اس عملیہ ڈیزولف کر دی گئے گی یعنی مطلب کچھ لوگ یہ لے رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب لچک دکھا رہے ہیں یا پس پردہ منتیں کر رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا کل پارٹی اجلاس جب ہوا اس میں بہت سارے مشورے ہوئے بہت ساری رائے دی گئی یہاں تک رائے دی گئی کہ اب ہمیں آستین کے ساپوں سے جان چھڑوا لینی چاہیے اب ہمیں مفاد پرسٹولا جو ہم نے ساتھ رکھا ہوا ہے جن کو ہم نے یعنی آپ سمجھ جائیں گے کہ جن کی بلیک میلنگ میں آ کر ہم نے پنجاب حکومت بھی ان کے حوالے کر دی ہے اور وہ اب بھی وکٹ کے دونوں سائیڈ پہ کھیل رہے ہیں اب بھی ہم ان سے جان چھڑوانی چاہیے اور ہمیں اپنی سیاست کرنی چاہیے جس پر خان صاحب نے کہا کہ جب پنجاب حکومت اگلی منڈیٹ کے ساتھ آ جائے گی تو ہم اپنے معاملات سیٹ کر لیں گے بارصورت اس وقت خان صاحب کی بھی مجبوری ہے ان کے ساتھ چلنا ان کو ساتھ لے کے چلنا تو یہاں تک کہا گیا کہ ہم آس تین کے ساپوں سے جان چھڑوا لیں ہم بلیک میلر سے جان چھڑوا لیں تو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایم پی ایز کے اندر کتنا غصہ ہے پنجاب حکومت کو لے کر اور سلاب جب آیا اس میں بلوجستان میں گورنمنٹ ہوتی کوئی نہیں یا سندھ کا ویسے بیڑا غرق ہے پنجاب گورنمنٹ نے بھی خاطر خواہ اقدامات وہ نہیں کیے جو پطور وزیراعلا پرویز علیہ صاحب کو یا ان کے اس ٹیم کو کرنے چاہیے تھے اس پر ہم چشمدید گواہ بھی گئے ہم نے وزر بھی کیا سلاب والی علاقوں کا پنجاب میں بلکل عرب اللہ حال بتا کے پی کے میں ہم نے دیکھا وہاں پر حکومت سنجیدہ بھی تھی اور جہاں پر ہم گئے خوراک کی قلت کا مز کم نہیں تھی جہاں بھی گئے انہوں نے کہا کھانا پہنچ رہا ہے اور ہمیں مل بھی رہا ہے مطلب انہوں نے اس پہ کام کیا ہے اب اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیغام بھیجا ہے پورٹ حکومت کو کہ الیکشن کے حوالے سے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کر رہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر بیٹھ کے آیا کرتے تھے اب ان کے لیے پریشانی من گئی ہے اب وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر عمران خان کا مقابلہ کرتے ہیں تو دیفنیلی اس کا مرال ہائی ہے اور وہ ایزیلی الیکشن دو تا ایک سریعہ سے جیت جائے گا اور جن کے سہارے پر آپ نے رجیم چینج کیا اور سارے معاملات کیے وہ سہارا بھی ہمیں بے سہارا کر گیا اور اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی بساکی نہیں بچی اب اگر واقعی اسیبلشمنٹ اپنے آپ کو نیوٹل رکھتی ہے تو جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ الیکشن سروے کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے سروے کیا اور ریپورٹ آئی اس کے مطابق سیونٹی فائی پرسنٹ جو وارڈ ہیں وہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کو پڑھ رہے ہیں اور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پی ڈی ایم کی چودہ جماعتوں کو پڑھ رہے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے پی ڈی ایم کے لیے اور ہاں بالخصوص تینوں رجیم چینج کیا نئی حکومت لائے خود چلے گئے ان کو فسا گئے تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے آنے والوں کے لیے بھی جانے والوں کے لیے بھی اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرمائے پاکستان زندہ باد